اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں دراما سیریل بلو بلے میں مومو کا کردانی بھانے والی خوبصورت سیدہ کارہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کون ہے اور اپنی اصل زندگی میں کیسی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ ان کی شادی تعلیم کیریئر فیملی اور بہت سے ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے تو اگر آپ یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ہے ریکویسٹ ویڈیو پوری دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہے چھوٹی سی ریکویسٹ کیا میرے چینل کو سبسکرائب کار لیں اور بیل آئیکن کو کارنے پریس یہ تو ویورز ڈراما سیریل بلو بلے سے شہرت کی بلندیوں کو چھو جانے والے اس اداکارہ کا اصل نام ہنہ دلپذیر ہے ہنہ دلپذیر 16 جنوری 1969 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی حاصل کی اتدائی تعلیم کے بعد ان کی پوری فیملی دبائی شفٹ ہو گئی ان کی فیملی کے حوالے سے بات کرے تو ان کے والد پی آئی اے میں فلائٹ ان چارج تھے جبکہ ان کی والدہ گریلو خاتون تھی ان کے کیریر کے حوالے سے بات کرے تو انہوں نے اپنے کرگر کا آغاز 2001 میں ریڈیو سے کیا ہنہ دلپذیر نے ریڈیو میں پرفارم بھی کیا اور ریڈیو کے لیے پلیز بھی لکھے اس کے بعد 2006 میں یہ پاکستان شفٹ ہو گئی انہوں نے ٹیلی ویزن پر اپنے ایکٹنگ کریر کا آغاز ایک معمولی سی نکرانی کے کردار سے کیا لیکن اس میں انہوں نے اتنی جاندار پرفارمس دی کہ ان کو برنس روڈ کے نیلو فارس کے لیے کاسٹ کر لیا گیا یہ ایک لاس وار ڈراما ثابت ہوا اس ڈرامے میں ان کے ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اور بہترین ایکٹنگ کے وجہ سے یہ اس ڈرامے سے ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں 2008 میں انہوں نے یہ زندگی ہے میں حاجنہ کا کردار دا کیا یہ طویل عرصے تک چلنے والا بہت ہی مشہور ڈراما تھا درامے میں ان کے ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا 2012 میں عیسیٰ کی آئے گی بارات میں شاندار ایکٹنگ کی ہینا دلپذیر ایک ایسی اداکار ہے جنہوں نے ڈراما قدوسی صاحب کی بیوہ میں 25 کریکٹر کی اور سب کے گیٹ اپ خود ہی کیے اس ڈرامے میں ان کی شاندار ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے ہمسائی ممالک کے اداکار بھی ان کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے اداکارہ نیل کپور نے ان کی طریف کرتے ہوئے انہیں فن کی دیوی کہا اداکارہ ہینا دلپذیر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قابل ادعا کی ہے کہ ہر رول میں اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ اصل اور نقل کے پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہینا دلپذیر اب تک بہت سے کامجاب ڈراموں میں کام کر چکی ہیں لیکن ان کی شہرت کو چاہ چان لگانے والا ڈراما بلبلی ہے بلبلی ایک ایسا ڈراما ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ ہمسائی ممالک میں بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلبلی ڈرامے کی شہرت کا باعث ہی مومو کا کردار ہے لوگ مومو کے کردار کو بے حد پسند کرتے ہیں اداکارہ ہینا دلپذیر ڈراموں کے علاوہ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں جن میں جیون ہتھی شانی عشق ڈنکین کنگ اور پرہ ہٹ لاؤ شامل ہے ان کی شادی کے حوالے سے بات کریں تو ان کی شادی 1992 کو مراج نامی شخص سے ہوئی تھی بیسیکلی یہ ایک لاؤ میرج تھی ان کا کہنا ہے کہ میرے شوہر ویسے بہت اچھے تھے لیکن غصے کے تیز تھے غصے میں انہوں نے بغیر کسی وجہ کے مجھے طلاق دے دی اس وقت ان کے بیٹے صرف تین سال کے تھے ان کا کہنا ہے کہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی طلاق کے بعد انہوں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا انہوں نے اپنے بیٹے کی پروش اکیلے کی ہے اور اس دوران آنے والی ہر مصیبت اور پریشانی کا خندہ پریشانی سے سامنا کیا ہے جی تو بیوز آپ کو ہردہ کارا ہینا دل پزیر کی پرسنل لائف کے بارے میں جان کر کیسا لگا اپنی رائے کا ایسار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب پناہ نہ بھولئے گا مجھے دیجئے اجازت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ